شو بیز انڈسٹری میں ایسے کئی ستارے ہیں جو پردہ سکرین سے غائب ہوئے تو پھر کبھی پلٹ کر واپس نہ آئے انہی میں سے ایک نام ہے نیلی کا جنہوں نے فلم انڈسٹری پر بہت کم عرصہ میں ہی اپنی دھاک بٹھائی اور اپنے حسن اور اداکاری کے بل پر راج بھی کیا ان کی جوڑی کو جوے شیخ کے ساتھ کافی پسند کیا جاتا تھا اداکار نیلی کا اصل نام نیلو فر ہے اور وہ ملتان میں پیدا ہوئیں ان کی والدہ نے دوسری شادی حیدر آباد میں کی اور نیلی بھی ان کے ساتھ رہنے لگیں فلمز کے ڈائریکٹر اور پروڈوسر یونس ملک نیلی کے گھرانے کے فیملی فرینڈ تھے اور ان کا کافی آنا جانا تھا انہوں نے ایک بنجابی فلم آخری جنگ میں نیلی کو لیا اور یون نیلی نے انڈسٹری میں قدم رکھ دیا پھر سنگیتہ سجاد گل اور کئی ناموں کے ساتھ نیلی کو کام کرنے کا موقع ملا جاویش شیخ نے جب اپنی پہلی فلم ڈائریکٹ کی مشکل تو اس میں اپنے ساتھ نیلی کو لیا اور پھر دو ہزار چھے کے بعد سے نیلی کو سکرین پر کسی نے نہیں دیکھا کچھ عرصہ تک تو لوگوں کو لگا کے وہ واپس آ جائیں گی لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ نیلی اپنے ماضی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پیچھے چھوڑ دینا چاہتی تھی ان کے اس طرح چلے جانے کے بعد کئی طرح کی باتیں سننے کو ملیں کسی نے کہا کہ نیلی نے ہیدر آباد میں کسی وڈیرے سے شادی کر لی ہے اور اب وہ انہیں گھر سے بھی نہیں نکلنے دیتا تو کسی نے کہا کہ انہوں نے نیلی کو لہور میں بہت مشکل حالات میں دیکھا ہے خیر جتنے موں اتنی باتیں لیکن ان میں سے کوئی بھی بات حقیقت پر مبلی نہیں تھی یہ سچ ہے کہ نیلی کا ایک گھر لہور میں اور ہیدر آباد میں والد کی وجہ سے ایک گھر ہے لیکن نیلی کی زندگی سے جڑے یہ راز ہرگز سچ نہیں تھے ڈائریکٹر پروڈیوسر یونس ملک سے ان کے گھرانے کے قریبی تعلقات کی وجہ سے یونس ملک کے انتقال کے بعد بھی نیلی کا رابطہ ان کے بیٹے سے تھا اور وہ بیماری اور انتقال کے وقت ان سے رابطے میں رہیں نیلی نے اسد بخاری نامی ایک شخص سے شادی کی اور میڈیا انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا پھر وہ کینیڈا چلی گئی اور وہاں کچھ عرصہ گزارا اس کے بعد ان کی زندگی انگلینڈ میں گزرنے لگی اور وہ آخری اطلاعات کے مطابق آج تک وہیں محکیم ہیں ان کے دو بچے ہیں اور وہ ایک بلکل گھرےلو زندگی گزار رہی ہیں اور اس زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن ہیں ان کا پاکستان بھی آنا جانا رہتا ہے اور میڈم سنگیتہ کی ان سے ملاقات بھی ہوئی سنگیتہ جی نے انہیں دوبارہ اپنی فلم میں کام کرنے کی آفر بھی کی جو نیلی نے واضح الفاظ میں مسترد کر دی اور کہا کہ میں اپنے ماضی کو کافی پیچھے چھوڑ آئی ہوں اور اس انڈسٹری کی میری زندگی میں کوئی بھی جگہ نہیں تو یہ بات تو حرف آخر ہے کہ میں سکرین پر کبھی نہیں آؤں گی نیلی اپنی تقریباً ہر فلم میں نیلے رنگ کے لینز لگاتی تھی جو لوگوں کو بہت پسند تھے اور ان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے وقت نے ان کی زندگی میں کئی اور رنگ بھر دی ہیں جو انہیں اس نیلے رنگ سے کہیں بہتر لگتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں شاد و آباد رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں آمین